السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر انشاءاللہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مذکرہ بنا کر دکھاؤں گا کہ آپ کیسے لکھتے ہیں میں بلکل بیسک طلبہ کے لیے جو بلکل لکھنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو لکھنا جائے لکھنے کی مشک آ جائے اس طرح میں جملے آپ کے سامنے بنا کر دیتا ہوں اس طرح کی ہی عربی آپ کو بنا کر دیتا ہوں ابھی اب یہ بلکل بیسک لیول ہے آپ کا سیکھنے کا ہے ابھی ایڈوانس نہیں ہے کہ میں بھاری بھر کم جملے استعمال کروں تو اسی لئے بلکل چھوٹے چھوٹے جملے جو آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح کی میں آپ کو یہاں پر مشک بنا کر دیتا ہوں اسی طرح آپ پریکٹس کرتے رہے ہیں مثال کے طور پر مجھے آج بتانا ہے آپ کچھ بھی بتا سکتے ہیں اپنے بارے میں مطلب ایک فعل ماضی بھی اگر آپ نے کہہ دے کہ اکل تو یہ بھی آپ کا جملہ ہو گیا تیار ہو گیا تو اس طرح ہی کم سے کم آپ پریکٹس کر لیں آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو آپ نے کھایا تو اکل تو آپ نے پیا ہو کچھ شریف تو آپ کہیں گئے ہوں گے تو زہب تو اس کو لکھ لیجئے کم سے کم لکھ لیجئے خالی اتنا ہی لکھتے رہیں گے آج اتنا لکھیں کل اس کے آگے آپ کچھ بڑھا بھی دیں گے کہ زہب تو اکل تو کے بعد پھر آپ ایک دن اتاامہ بھی بڑھا دو گے اور اتاامہ آپ بڑھا دو گے تو ایک دن آپ اس میں ٹائم بھی بڑھا دو گے کہ فیسو بھی اکل تو تاامہ فیسو بھی تو اے سے کرتے رہو گے تو ایمپرومنٹ آئے گا اور لکھ ہو گے ہی نہیں تو کبھی کوئی ایمپرومنٹ آ ہی نہیں سکتا تو مسائل دو پر مجھے بتانا ہے کہ میں فجر کے بعد کیا کرتا ہو میرا فجر کے بعد کا روٹین تو روٹین کے لیے آدتن کا وڈیوز ہوتا ہے آدتن نظام سسٹم روٹین معمول معمول کے معنی میں آدتن معمول مشاہد دو پر مضاف بنا اس کو آدت الولدی لڑکے کا معمول اور میرا معمول تو کیا بنے گا آدتی میرا معمول میرا معمول کب کا معمول بتاتا ہوں پورے دن کرنا بتا کہ میں صرف فجر باز کا بتاتا ہوں تھوڑا تھوڑا بتا دوں گا آپ کو کہ فجر باز کیا کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں بھی بنانے میں آسانی رہے تو آدتی بعد الفجری میرا معمول فجر کے بعد کا تو یہ آپ جو ہے ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں یہ میری ہیڈنگ تیار ہو گئی تو آگے مجھے بتا رہا ہے کہ بھئی سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو نمازیں پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے اس کے لئے کیسے بنائیں گے تو اس کے لئے بولتا ہے اولاں سب سے پہلے اس کو آپ بناوگے کیا بناوگے یہ ہمارا ظرف بن جائے گا ظرف زمان ہو جائے گا مفعول فی بن جائے گا کہ اولاں سب سے پہلے یہ بعد میں بھی آ سکتا ہے اور پہلے بھی آ جاتا ہے جیسے بعدہ اور قبلو وغیرہ یہ سب بعد میں بھی آ جاتا ہے اور پہلے بھی آتا ہے ظروف جو ہوتے ہیں ظروف وہ پہلے بھی لا سکتے ہیں اور بعد میں بھی لا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو اولاں سب سے پہلے آخراں سب سے آخر میں ایسے تو سب سے پہلے میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں اب آپ کو نماز پڑھنے کے ربی پتہ ہونے چاہیے صلی نماز پڑھنا میں نماز پڑھتا ہوں صلی تو صلی تو نہیں آگا تو میں نماز پڑھتا ہوں مظاہر آئے گا تو سب سے پہلے میں نماز پڑھتا ہوں کون سے نماز پڑھتا ہوں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو یہاں پر آپ اس کو لکھ لیجئے مفہول بنا دیجئے سب سے پہلے میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے بہت اچھے جمہوریتусی سلات بھی آپ اٹھا دو اسلل فجرہ بھی کر سکتے ہو اسلل فجرہ کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا اسلل سلات الفجر میں جو ہیں فجر کی نماز پڑھتا ہوں ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد میساقیتوں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ پھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں یا کبھی کبھی کرتا ہوں تو پھر میں کبھی کبھی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں اس کے رئیم منائیں گے پہلے سممہ سممہ کے معنی آپ کو پتا ہے یہ پھر کیا آتا ہے میں تلوت کر لیتا ہوں تو تلہ یتلو آپ کو عربی باتا ہوں چاہیے اگر نہیں پتا تو آپ ڈکشنری ڈاوو کیجئے القامسل جدید آپ یوز کیجئے اردوسو سے عربی ٹھیک ہے تو اس میں دیکھا آپ تلاوت کرنے کے مرے کیا آتا ہے تلاوت کرنے کی تلاجتلو تلاوتن اس کا مزدر ہے تو میں تلاوت کرتا ہوں تو ماضی آئے گا یا مظاہرہ آئے گا یا آپ کو دیکھنا ہوگا یہاں پر مظاہرہ آئے گا میں تلاوت کرتا ہوں تو یطلو مظاہرہ ہو گیا اور میں تلاوت کرتا ہوں تو کونزا سیخ آئے گا واحد متقلم کا تو اطلو سمہ اطلو یہاں پر اطلو ہو جائے گا کہ سمہ اطلو پھر میں تلاوت کرتا ہوں ٹھیک ہے کبھی کبھی تلاوت کرتا ہوں کبھی کبھی تو کبھی کبھی کے لئے آپ یہ تو احیاناً کرلو احیاناً احیاناً کے معنی کبھی کبھی کہاتے ہیں یہ اس سے چوبشن میں آپ کو پتہ آتا ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہوا کہ احیاناً کے معنی کبھی کبھی آتے ہیں آپ فیل مزارے پر جو ہے قد داخل کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ہے آپ کو فیل مزارے دکھ رہا ہے اس پر آپ قد لگا لیجئے قد ثم قد اتلو تو آٹومیٹکلی ترجمہ کبھی کبھی کے نکل آئے گا کیوں عربی کا قائدہ ہے کہ مزارے پر جب قد آ جاتا ہے تو یہ تقلیل کے معنی بھی دیتا ہے سمجھ رہا ہو بے شک کہ تو معنی دے گئی سمجھ رہا ہو لیکن کبھی کبھی کے معنی بھی اس سے پیدا ہو جاتے ہیں ثم قد اتلو پھر میں کبھی کبھی تلاوت کر لیتا ہے ایک سم قد اتلو ایسا سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہے ایسا آتا بھی نہیں ہے کہ سم قد اتلو اور یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ عجیب لگ رہا ہے یہ آپ کو جب بار بار کتابیں پڑھیں گے کتابوں کے رٹے ماریں گے یا عبارتیں یاد کریں گے وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یا سم قد اتلو اس طرح کا یہ دم دماغ میں چڑھ رہا ہے تو وقد اتلو تو یہاں پر پھر واؤ لگا لیتا ہے وقد اتلو سمجھ رہا ہو تو اس واؤ کا ترجمہ بھی آپ پھر سے کر سکتے ہیں ضرور نہیں اور ہی ترجمہ اور وقد اتلو القرآن وقد اتلو القرآن القریم یہاں پر ڈائریکٹی کیا بن جائے گا مفعول بن جائے گا وقد اتلو القرآن القریم اور کبھی کبھی میں قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں اس کے بعد بتانا ہے کہ بھئی پھر میں ناشتہ کرتا ہوں تو سمجھ پھر ناشتہ کرنے کے لئے پتا ہونے چاہیے آپ کو ناشتہ کرنا ناشتہ کرنے کے آتی افطرہ یفتیرو بابہ افعال سے پھر میں ناشتہ کرتا ہوں تو کیا بنے گی افتیرو ثم افتیرو پھر میں ناشتہ کرتا ہوں اگر دم سیر بھی بن گئی بہت زیادہ جھنجٹ کی ضرور نہیں میں ناشتہ کرتا ہوں کہ آپ سوشل کے یار کیا بنے گی کیا بنے گی بھئی افترہ یفتیرو سیمپل ہے فیلے مدارے لیاو میں ناشتہ کرتا ہوں میں نے ناشتہ کیا مازی لیاو افتر تو بس ہو گیا اور میں ناشتہ کرتا ہوں افتیرو ثم افتیرو پھر میں ناشتہ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہمارے جمل تیار ہو گیا اس کے بعد مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے کہ پھر میں بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں بچوں کو پڑھاتا ہوں یا طلبہ کو پڑھاتا ہوں تو پھر میں پھر آپ سمپل لیایئیے کوئی رجل نہیں سمپل علمو سکھانا تو درسہ یدر رسو کا ہم لفظ یوز کر لے گا پھر میں پڑھاتا ہوں تو کیا رہی بنے گی درسہ سے یدر رسو یعنی ہم مزارے ہم مزارے یوز کریں گے پھر واحد متقلم کا سکھا ادر رسو ثم ادر رسو پھر میں پڑھاتا ہوں بچوں کو پڑھاتا ہوں دیکھو الاتفال یوز کرنا طفل کی جمعہ اتفال تو وہ مزے نہیں آئے گا طالب کی جمعہ اتلاب یوز کی جاب کہ طلبہ کو سمپل ادر رسو طلبہ پھر میں طلبہ کو پڑھاتا ہوں سٹوڈینٹس کو میں پڑھاتا ہوں ادر رسو طلبہ کتنے دیر پڑھاتا ہوں مسائل دور پر مجھے بتانا ہے کہ دو گھنٹے پڑھاتا ہوں یا ایک گھنٹے پڑھاتا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں سمپل ادر رسو طلبہ لِمُدَّتِ سَاعَتِن ایسے آپ کہہ سکتے ہیں لِمُدَّتِ سَاعَتِن ایک گھنٹہ یا پھر دو گھنٹے تو ساعتین حالت جر میں آ جائے گا ساعتن سے ساعتانی یہ تو تصنیم بن جائے گا ساعتان دو گھنٹے لیکن ہمیں تو مُدَّتِ کا مضافلے بنانا ہے تو ساعتین حالت جر میں آئے گا یہاں کے ساتھ تو یہ لِمُدَّتِ کیوں بڑھا رہا ہے آپ کو مند کرو کہ اِلَا سَاعَتِن ہاں ٹھیک ہے اِلَا سَاعَتِن بھی آپ کر سکتے ہیں اِلَا سَاعَتِن ایک گھنٹے تک پڑھاتا ہوں لیکن اِلَا لگنا ضروری ہے کہ ایک گھنٹے تک یا پھر لِمُدَّتِ اتنی مُدَّتِ کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو یہ زیادہ اچھا مانا جاتا ہے کہ آپ لِمُدَّتِ آپ یوز کیجئے مطلب مُدَّتِ ان کا ورڈ خواہ میں خیلائی آپ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پھر یہ آگے کیا چیز ہے یہ ایک گھنٹہ ٹائم ہے تو مُدَّتِ ان کا ورڈ آپ ایکسٹرہ بڑھا سکتے ہیں ترجمہ میں نہیں آئے گا ایک گھنٹے کی مُدَّت تک صرف ترجمہ ایک گھنٹے کا ہی ہو جائے گا تو لِمُدَّتِ سَاعَتِن یا پھر اَو سَاعَتِن یہاں پر اَو لگتا ہوں میں یا پھر دو گھنٹے یہ ہوگی ہمارا پھر میں طلبہ کو ایک گھنٹے یا میں دو گھنٹے پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہوگیا اس کے بعد آپ کچھ اور بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران مثال کے طور پر بھائی میں کسی سے بات بھی نہیں کرتا تو اس دوران اس درمیان تو فی حادل اثنائی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں فی حادل اثنائی فی حادل اثنائی اس دوران سمجھ رہا ہو اثنائی میں اس بیچ میں اکلم بات کرنا میں بات نہیں کرتا ہوں کسی سے بھی تو کسی سے من احدن آپ کو لگ رہا ہوں کہ صحیح ہے من احدن لیکن یہ غلط ہو گیا اکلم یکلم جب بھی یوز کریں گے آپ اس کو من کی ضرورت ہی نہیں اس کو ڈائریکٹ مفہول چاہیے تو لا اکلم احدن ایسا آئے گا جیسے قرآن میں نا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ اور اللہ نے بات کی کس سے موسیٰ سے وہاں پر من موسیٰ تو کلمہ جب یوز کرتے ہیں تو بغیر من کے یوز کرتے ہیں تو لا اکلم احدن میں کسی سے بات نہیں کرتا ٹھیک آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اور مجھے چیک بھی کرا سکتے آپ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملے لکھ کے مجھے چیک کرا یہ فری میں چیک کی جاتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ عربی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گا ماضی کیا ہوتا ہے سیکھ سکتے ہیں اور یہ سب فری ہے اگر آپ ہماری ویڈیو سے سیکھتے ہیں اور ہمیں ہومورک بھیجتے ہیں یہ سب فری چیک کیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لی جاتی تو آپ اگر عربی سیکھنے کے لیے سیرے سے تو ہمارے چینل سے آپ ہر چیز لکھنا پڑھنا بولنا سب سیکھتے جو ہے سب سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو بہتنا انشاءاللہ ملتا بھی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ